موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کھلم کھلہ دعوت و تبلیغ کا حکم دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب کھلم کھلہ طریقے سے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرنے کا کام کرنے جا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے کن لوگوں کو مخاطب کرنا ہے اپنے رشتہ داروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا بنو حاشم اور بنو مطلب ان سب کو جمع کیا تقریباً پیتالیس افراد فورٹی فائے لوگ جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کہنے سے پہلے آپ کا سب سے پہلا دشمن یہی تیار ہوا ابو لہب ابو لہب تیار ہوا وہ کھڑا ہو گیا آپ کے خاندان کا فرد تھا آپ کا اپنا سگا چچا تھا لیکن بات شروع نہیں ہوئی اس سے پہلے ہی ابو لہب نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو بھائی بات کرو لیکن نادانی چھوڑو بات کرو لیکن نادانی چھوڑو اور یاد رکھو کہ تمہارا خاندان پورے عرب والوں سے مل کر کے بھی مقابلے کتاب نہیں رکھتا اور میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ تمہارا ہاتھ پکڑوں تم کو اس طریقے کے کام سے روکوں ورنہ یاد رکھو اگر تمہارے خاندان کے ساتھ کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف تم ہی ہوگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اس مجلس میں آپ نے کچھ نہیں کہا اس کے بعد دوبارہ اشتبا کیا دوبارہ لوگوں کو جمع کیا اور جب دوبارہ جمع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس مرتبہ بھی تقریباً سارے لوگ جمع ہوئے اور جب سب جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں میں اسی کی تعریف کرتا ہوں میں اسی پر ایمان رکھتا ہوں اور میں اسی سے مدد ماتتا ہوں اور میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ تنہا معبود ہے اس کا کوئی ساجی نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور لوگوں یاد رکھو کہ تم موت سے ایسے ہی دو چار ہوگے جیسے تم سو جاتے ہو اور تمہیں موت کے بعد دوبارہ ایسے ہی اٹھایا جائے گا جیسے تم نید سے دوبارہ بیدار ہوتے ہو اور پھر تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا پھر تمہارے لیے یا تو جنت ہے یا جہنم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرائیا تبلیغ کا کام کیا لوگوں کو توحید کی طرف بلایا یہاں بھی ابو لہب کھڑا ہوا اور ابو لہب کے سے پہلے ابو طالب نے جن کی کفالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ابو طالب نے کہا اللہ کی قسم تم نے کتنی پیاری بات کی ہم جانتے ہیں کہ تم کتنی اچھی بات کر رہے ہو اور تمہاری باتیں کتنی پیاری ہیں تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے اور ہم تمہاری بات کو سچ مانتے ہیں اور یہ تمہارے والد کا خاندان ہے اور میں بھی اسی کا ایک فرد ہوں فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کو مکمل کرنے کے لیے ان سب سے پیش پیش ہوں یعنی میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں ابو طالب نے اپنا ہاتھ بڑھایا مدد کے لیے حمایت کے لیے ساتھ دینے کے لیے لیکن یہ بھی کہا لیکن میرا دل یہ گوارہ نہیں کرتا ہے کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کا دین چھوڑ دو میں اپنے دین پر رہوں گا تم اپنا کام کرتے رہو میرا ساتھ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا ابو لہب نے کہا اللہ کی قسم یہ برائی ہے اس کے ہاتھ دوسروں کے ہاتھ پر پڑھنے سے پہلے تم خود روک لو یعنی اس کا ہاتھ سب سے پہلے تم ہی روک لو دوسرے لوگ روکے اس سے پہلے ہمیں ہی روک لینا چاہیے ابو طالب نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک سپورٹر نظر آیا ایک مدد کرنے والا ایک حمایتی نظر آ گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سٹپ اور لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے صفہ نامی پہاڑ پر کوہ صفہ پر آپ چڑھے اور کہا یا صباحہ یا صباحہ کا نعرہ لگانا تھا کہ مکہ کے تمام لوگ اس پہاڑ کے دامن میں جمع ہو گئے جو نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیا ابو لہب بھی اس مجلس میں آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاندان کا نام لے کر بنو فہر بنو قاب اور اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی نام لیا جیسا کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے سوال کیا اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو اچانت تم پر حملہ کرے گا تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے مکہ والے بیک زبان کے اٹھے کہ ہمیں آپ کے تعلق سے سچائی کا تجربہ ہے ہم ضرور آپ کی بات پر یقین کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں توحید کا اقرار کر لو توحید کو مان لو اللہ کو ایک مان لو اللہ تمہارا سچا معبود ہے لا الہ الا اللہ کہلو کامیاب ہو جاؤ گے ابو لہب کہتا ہے تبلک یا محمد الہذا جمعتنا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لئے حلاکت و بربادی ہو اسی لئے ہمیں یہاں جمع کیا تھا اس نے حلاکت و بربادی کی دعات کی اور کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہیں کیا اور پھر اس کے بعد سورہ لہب نازل ہوئی جس کے اندر اللہ نے ابو لہب کی حلاکت و بربادی کا تذکرہ کیا ہے بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کسی نے قبول کیا ہو نہ کیا ہو لیکن آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ اب تعلقات کی بنیاد صرف اور صرف ایمان ہے توحید ہے توحید کی بنیاد پر ہمارے اور تمہارے درمیان تعلق ہے ورنہ توحید کے علاوہ کوئی اور تعلق ہمارے اور تمہارے درمیان باقی نہیں ہے اس کے بعد مکہ والوں نے نبی کے خلاف کیا پلان کیا کس طریقے سے تیاری کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو کیسے جاری رکھا یہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقاتوں میں جاننے کی کوشش کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی